پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکنگل کر آ رہی ہے ویدان صاحبہ میں بھینکر انگامہ تیجسوی یادہوں نے اٹھائی بارہ جی ہیں آپ لوگ بتا دیں بارہ منتریوں کے استفعے کی مانگ اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں سوڑکوں پر اتریں گے تیجسوی یادہوں کہاگر انیس لاکھ لوگوں کو پہلے ہی دن میں جو یہاں پر نوکریاں نہیں دی گئی تو ہوگا بھینکر انگامہ اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر تیسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں فاروخ عبداللہ کو کے سمرتھن اور گڑ بندھن میں آگئی ہے بیجے پی یہ وہی بیجے پی جو کیا بھی کچھ دن پہلے تک کانگریس کو غدار بتا رہی تھی اور اب آپ لوگ بتا دیں فاروخ عبداللہ کے ساتھ مل کر انی کا سمرتھن کر دیا جی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں دراصل آپ لوگ بتا دیں ج اس طریقے سے راہل گاندھی نے پی ایم موڈی پر سوال دا گئے بل بل آؤٹ ہے اندبھک کہا پی ایم کیئر فنڈ کے پیس ہوگا کیا ہوا موڈی جی آخر ویکسین فری میں ملے گی یا نہیں سارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے سانسد میں بھینکر ہنگامہ اسد دنویسی کے آپ لوگ بتاتے ہیں اسد دنویسی کے جو یہاں پر ایم ملے نے ہندوستان ہندوستان نام بولنے سے منع کیا لیا گیا سیدھا بھارت نام اب آپ سوچ سکتے ہیں بھارت کا ہندوستان نام کیوں رکھا جا رہا ہے جی آہ جس طریقے کے ویدھان سبا میں ہندوستان بولنے پر اسد دنویسی کے جو ایم ملے انہوں نے وپتی جاتا ہے اور انہوں نے بھارت بولا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے پشم بنگال سے لف جہاد پر بولی نصرہ جہا سٹی ایم سی سانسد کہا لف جہاد نام نہ دے یہ لف جو نیجی ہوتا ہے اور اس کو لف جہاد کا نام نہ دے پیار کو جہا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے فاروخ عبداللہ کے ساتھ گڑ وندن کرنے میں آپ لوگ بتا دے بری طریقے سے بھڑکی کانگریس کہا یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اب دیکھ کچھ دن پہلے تک بہبوبہ مفتی کا ساتھ دینے پر دیش دروہ ہی بتا رہے تھے کانگریس کو اور راہل گانی کو اب آپ لوگ بتاتے ہیں لداخ میں خود ہی نے جو یہاں پر گڑھ بندھن کر لیا ہے فاروق عبداللہ کی پارٹی کے ساتھ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے تیجہ سوی آدھا انہوں نے اٹھایا بڑے سوال کہا اگر پہلے ہی چرن میں جو ہے نوکریہ نہیں دی گئی تو ہوگا ہنگامہ ہم نے جو ہے بیار کی جنتہ سے وعدہ کیا سڑکوں پر اتر جائیں گے پورے بارہ کے بارہ ودھائکوں کو نرست کرنے کی مانگ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں آپ کو بتائیں گے جیہاں دوہزار بائیس کے چناؤ کے لیے جیہاں یوگی سرکار کو اکھاڑنے کی ابھی سے شروع ہو گئی ہے پلاننگ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دیش کورونا سے جوجرہ اور مدی پردیش میں شیوراج کو سکون نہیں گائے کی بیٹک سے آپ لوگ بتا دیں اب گاؤ ماتا پر بھی لگے گا ٹیکس شیوراج نے ایک انٹرویو میں دیئے گا انٹرویو میں کہا ہے کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ گائے پر بھی ٹیکس لگا دو اور جنتہ سے پیسہ وصول اب آپ سوچ لیجئے کہ گائے پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا اور پیسہ جنتہ سے لیے جا رہا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر دراصل آپ لوگ بتائیں دوستو ویدھان سابام ہے بھینکر ہنگامہ آپ لوگ بتائیں نتیش کو چاروں طرف سے گھیر لیا آر جی ڈی کے پر تیاسیوں نے اور جس طریقے سے یہاں پر تیجسوی آدھا انہیں ہنگامہ کیا اس کو دیکھ کر صاف دکھائی دیتا ہے کہ نتیش سرکار زیادہ دنوں تک نہیں ٹکنے والی دراصل آپ لوگ بتا دیں ویدھان سباک ستر چالو ہو چکی ایسے ویدھان سباک کے بار بھینکر نعرے بازی ہوئی نتیش کمار اپنا استفادو استفادو اس طریقے کی مانگے شروع ہو گئی ہے فورا ابھی سے اور بہنکر ہنگامہ شو ہوا ہے ستر میں آپ لوگو بتا دیں ویدھان سبا ستر میں بہنکر ہنگامہ کے ساتھ ساتھ یہاں پر تیجسوی آدھا انہیں کچھ باتیں رکھی ہیں ان کا کہنا ہے نتیش جی اگر آپ نے انیس لاکھ لوگوں کو پہلے ہی مہینے میں نوکریہ نہیں دی تو سڑکوں پر اتر جاؤں گا جی ہاں اس دیش کے اس راجے کی یعنی بیہار کی جنتہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو کمائی سچائی سب کچھ دیں گے لیکن وہ پورا نہ ہو سکا ایسے میں اگر آپ نے پہلے ہی چرن میں انیس لاکھ نوکریہ نہیں دی جو کہ آپ نے وعدہ کیا تھا تو اتر جاؤں گا سڑکوں پر دیش کی جنتہ کے ساتھ جی ہاں بیہار کی جنتہ مانگ رہی ہے سوالوں کے جواب نتیش جواب دو اپنی کرسی چھوڑو جی ہاں نتیش کمار اس طریقے سے نعرے بازی لگائی گئی خوب زورو زورو سے آر جیڈی کے پرتیاسیوں کی طرف سے خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جی ہاں موڈی کی کھل گئی پول دس سال آپ لوگ کو بتا دیں دوستو جو لوگ ابھی کچھ دن پہلے تک کانگریس کو دیش درو ہی بتا رہے تھے جو لوگ کہہ رہے تھے کانگریس دیش درو ہی ہے اب ایسے میں خود ہی فض گئی ہے جی ہے کانگریس خود ہی فض گئی ہے بی جے پی کی سرکار آپ لوگ بتا دیں فاروخ عبداللہ کی پارٹی کو گڑوندن کر لیا ہے جی ہے ان کی پارٹی کے ساتھ دس سال آپ لوگ کو بتا دیں لداخ میں فاروخ عبداللہ کی جو پارٹی ہے اس کو جو یہاں پر اپنا سمرتن دے دیا ہے اب آپ خود سوچ لیجئے کہ بی جے پی کے اندھ بھکت اور یہ جو گودی میڈیا ہے یہ آپ کو ایک بھی چینل نہیں بتائے گا کہ کیسے جو یہاں پر فاروخ عبداللہ کی پارٹی کے ساتھ بی جے پی نے گڑوندن کر لیا جی ہے دوستو اب یہاں پر جو بڑا ایک وہ تھا کوشن مارک جو بی جے پی ہمیشہ الزام لگایا کرتی تھی کانگریس پر اور بولا کرتی تھی کہ بھئی یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں بی جے پی کانگریس والے پاکستانی ہیں اب لداغ میں خودی فاروخ عبداللہ کی پارٹی کے ساتھ گڑوندن کر بیٹھے اپنا سمرتھن دے بیٹھے اب آپ اس کو کیا کہیں گے غدار دیش دروہی یا پھر چالک کیونکہ جس طریقے سے موڈی نے اپنا سمرتھن دیا ہے فاروخ عبداللہ کی پارٹی کو لداغ میں جس طریقے سے وہ جا کر مل گئے اس کو اب ایک بھی گودی میڈیا نہیں چلائے گا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بی جے پی اور بی جے پی اور موڈی سرکار کی بری طریقے سے ہو جائے گی کرکری اگر ہم نے یہ سب بتایا تو اب آپ خود سوچئے کہ کس طریقے کی جو یہاں پر رانبازی چل رہی ہے ایک طرف تو کوئی دوسرا سمرتھن دیتا ہے تو وہ دیش دروہی ہو جاتا ہے اور اگر یہ خود سمرتھن دے دے کسی پارٹی کو کسی اپوزٹ پارٹی کو تو وہ ان کے لیے غلط نہیں ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جی ہاں دسالہ سدی نویسی کے ایم ایل اے نے آپ لوگو بتا دے ویدھان سبا میں ہندوستان بولنے سے نکارا جی ہندوستان نہیں بولا دسالہ آپ لوگو بتا دے جان بوچ کر بھارت شبد کو ہندوستان کا نام دیا گیا اس کا سب سے بڑا ریزن یہ کہ بھارت نام میں کیسے تھا جو کہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا تھا ہندوستان کا مطلب ہے ہندو ہندوستان رکھا گیا جبکہ اس کا نام اوریجنل جو تھا وہ بھارت ہی تھا اور اسے بھارت کے نام سے ہی جانا جاتا ہے یہ سب بی جے پی کے جو اندھ بھکتے ہیں یہ سب ان کا کام ہے کہ ہر چیز کو ہندوستان سے جوڑو ہندو راشت بنانے کی فراق میں ہے اس دیش کو لیکن یہ سا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک سیکولر کنٹری ہے اور یہاں پر سبھی دھرم اور جات کے لوگ رہتے ہیں اب سب سے بڑی بات جب یہاں پر ویدھان سبا میں اے ایم آئی پارٹی کے آپ لوگو بتا دے ایم اے لے نے یہ چٹھی پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں لکھا تھا ہندوستان ویڈ لیکن انہوں نے ہندوستان ویڈ نہ پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا ہم سطر کا اپمان نہیں کریں گے ویدھان سبا کا اور جو چلتا آ رہا ہے وہ ہی چلتا آئے گا اس لیے انہوں نے ہندوستان کی جگہ آپ لوگ بتا دے بھارت ویڈ کا یوز کیا جس کو لے کر اندھ بھکتوں کو لگ گئی مرچی تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ دیش میں کیسے ہندو مسلمان کے ذریعے ہر چیز میں ہندو تو گھتے ہلا جا رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے یہاں پر ستے میف جائتے ہٹا کر جو لکھا گیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی ہندو اور مسلمان کو لے کر ایک چیز لکھی گئی ہے جانبوچ کر ستے میف جائتے وہ چیز تھی جہاں پر یہ بھروسہ رہتا تھا تھا لوگوں کہ یہاں پر انصاف ملے گا لیکن اس کو ہٹا کا دھرم بھرماستم کچھ ایسا لکھ دیا گیا پورا کا پورا ویڈ مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس طریقے کا جو ہے اس کو چینج کر دیا گیا جس پر بھی لوگوں نے آ پتی جتائی تھی کہ ستے میف جائتے میں کیا برائی تھی خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی پشم بنگال سے بھڑکی نسرہ جہاں اٹھائے بی جے پی پر اپنے سوال دراصل آپ لوگ بتا دیں ٹی ایم سی سانسد آپ لوگ بتا دیں یہاں پر نسرہ جہاں نے بڑے سوال اٹھا دی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیار ایک نیجی چیز ہوتی اس کو لف جہاد سے نہ جھوڑا جا جس طریقے سے پیار کو لف جہاد کا نام دیا جا رہا ہے یہ سرہ سر غلط ہے دوستو اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو کہ الگ دھرم میں الگ سماج میں شادیہ کر لیتے یہاں تک کہ بی جے پی کے ہی میں نے آپ کو کتنے سانسد بتا ہیں بی جے پی کے کتنے نیتہ بتا ہیں جن لوگوں نے ہندو لڑکیوں سے شادی کیے کیا وہ لف جہاد نہیں کہلائے گا کیا وہ لف جہاد میں نہیں آتا ہے مختار نقوی اور بھی کئی بیہار کے بہت سارے لوگ جنہوں نے مسلم لڑکوں سے ہندو لڑکیوں سے شادی کیے تو یہاں پر ہندو مسلمان جیسی چیز پہلے بات تو یہ کرنا نہیں چاہیے اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے اور اب جس طریقے سے لف جہاد کے نام پر لوگوں کی آزادی چھیننے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی یہ سرہ سر دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے لوگوں کے اوپر اپنے قانون ایک ایک کر کر تھوپنے کی فراق میں آپ مجھے ایک بات بتائیے اب بس سانس لینا ہی باقی رہ گیا مجھے تو لگ رہے اب سانس لینے پر بھی روک لگا دے گی بی جے پی کی سرکار کہ ہم سے پوچھ کر سانس لینا بھئی تم نے آج دن میں کتنی بار سانسیں لیں کیونکہ جس طریقے سے یہاں پر ہو رہا ہے اور جب مورک بن کر دیکھ رہی ہے یہ سچ میں اپنے آپ میں ایک بہت ہی بری بات ہے جنتہ کو اس کے لئے آواز اٹھانا ہی ہوگی ہاں یہ بات سچ ہے کہ شانتی پور دھنگ سے آواز اٹھانا ہوگی لیکن اٹھانا ہوگی کیونکہ جب تک بی جے پی کی سرکار کو اکھڑ کے نہیں پھیکو گے آپ اس انڈیا سے تب تک بھارت سے اکھڑ کے نہیں پھیکو گے تب تک کچھ صدرنے والا نہیں ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی جی ہیں راہل گاندھی کے بڑے سوال تو اب بلبلہ اٹھے اندھ بھکت دراصل آپ لوگ بتاتے ہیں راہل گاندھی نے پی ایم موڈی سے سوال پوچھا ہے کہ موڈی دیش دیش کو جواب دیجئے وہ پی ایم کیئر فنڈ کے پیسو کا آخر کیا ہوا آخر اس کا حساب ابھی تک پی ایم موڈی نے کیوں نہیں دیا اور ویکسین آخر کب باتنے والے ہیں آپ کون کون سی کمپنیوں کی ویکسین آنے والی ہے کس کس کمپنیوں سے ویکسین بن رہی ہے اور یہ ویکسین کس کو ملے گی کہاں ملے گی اور فری ملے گی یا پھر پیسو سے کیا ویکسین کے اوپر پی ایم کیئر فنڈ میں جو پیسا ملا تھا اس کو خرچ کیا جائے گا یا پھر ان کو بھی جو یہاں پر اپنے جو کاموں میں لگائے جاتا ہے سرکار گرا کر سرکار بنانا یا پھر کالے خانون لانے میں ہی لگائے جائے گا کیونکہ دوستو جس طریقے سے کالے خانون لائے گئے ہیں اور یہ اچھے سے جانتی ہے دیش کی جنتہ کے یہ سارا پیسا جو آتا ہے وہ کالے خانونوں میں جھوکا جاتا ہے یا پھر سرکار گرا کر سرکار بنانے میں آج دیش کی جی ڈی پی لگتار گرتی جا رہی ہے آج ہمارا بھارت جو یہاں پر سب سے نیچے آ چکا جو بھارت کبھی جی ڈی پی میں سب سے اوپر تھا آج وہ سب سے نیچے پہنچ گیا آج پشب بنگال اور پاکستان جیسے دیش بھوٹان جیسے دیشوں کی ہم سے اچھی حالت ہو چکی ہے اب آپ سوچئے دن بھر تو پاکستان کی گنگان گاتے رہتے ہیں ان کو بھرا بھرا کہتے رہتے ہیں لیکن آج وہ ہی پاکستان ہم سے آگے چلا گیا ہے اور یہ کس کی بدولت ہوا ہے ہمارے دیش کے پی ایم موڈی کی بدولت جس طریقے سے یہاں پر چین لگتار ہماری سیما پر قبضہ کرتا جا رہا ہے اپنا جو دب دبا بناتا جا رہا ہے کیا اس چیز کو کبھی بھول پائی گی جنتا نہیں بھول پائی گی کیونکہ لوگ اچھے سے جانتے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور دیش میں کیا کچھ چلا یہ چیز آپ سے چھپی نہیں ہے یہ چیز ہم سے چھپی نہیں ہے اور اس کو جل سے جل جاگروک کرنا ہوگا ورنہ دیش کی جو جنتا ہے وہ ایک ایسی ڈیڈ لائن پر آکے کھڑی ہو جانے والی جس کا آگے پیچھے سے کچھ دکھائی نہیں دے گا خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں برداشت نہیں کریں گے ہم ہمیشہ سے بھارت بولتے آ رہے ہیں بھارت ہی بولیں گے دراصل آپ لوگ بڑھتے ہیں کچھ موڈی بھکتوں نے اور کچھ لوگوں نے جو چٹھی میں ہندوستان لکھا تھا اس شبد کو مانتے ہوئے ہندوستان بول دیا لیکن اصد دنویس اس کے سخت خلاف ہیں ان کا کہنا ہے ہمیشہ سے ہم بھارت ہی بولتے آئے ہیں اور بھارت ہی ابھی بھی بولیں گے ہم ہندوستان نہیں بولیں گے کیونکہ یہ جان بوجھ کر ہندوست بھی بنایا جا رہا ہے اور اس کو رسس کے لوگ اور سنگوی اور بی جے پی کے لوگ بڑاوہ دے رہا ہے ہر چیز کو ہندوست شف سے جھوڑا جا رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سال پہلے ابھی پریاغ راج نام رکھ دیا گیا تھا جس طریقے سے یہاں پر یہ آپ کو پتا ہے پہلے اس کا نام کیا ہوا کرتا تھا وہ نام کو چینج کر کر جو ہے الہاباد کے نام کو چینج کر کر پریاغ راج رکھ دیا گیا تھا اس نام کو لے کر صاف صاف کہنا یہ تھا سپریم کورٹ کا کہ اس کو بھی پاکستان بنا دیجئے اگر نام ایسے ہی چینج کرنا جگاؤں کے تو اسے بھی پاکستان گھوشت کر دو اور بھائی یہاں پر یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہندو تو کتنا فیلانا چاہتی ہے رسس کی سرگ رسس بی جے پی اور سنگوی لوگ اور ان کا صاف صاف کھلا کھلا دیکھتا بھی ہے کہ کھلے کھلے میں یہ سب کر رہے ہیں خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آرہی بس اب یہی دیکھنا باقی رہ گا جی ہاں دراصل جس طریقے سے گائی کی کیبینٹ چل رہی ہے یہاں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں انہیں بچانے کا لیکن گائی کے بارے میں پہلے سوچنا چاہتی ہے ہماری سرکار دراصل آپ لوگ بتا دیں مد پرداش کی سیوراج سنگھ چوہان کا ایک ایسا بیان آیا جس کو سن کر سوشل میڈیا پر جم کر لوگوں نے مزاگ بنایا اور کہا کہ بس اب یہی دیکھنا باقی رہ گا شیوراج کے راج میں آپ لوگ بتا دیں شیوراج سنگھ کا کہنا ہے کہ انہوں بیٹھے بیٹھے ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں اب گائیہ پر بھی ٹیکس لگایا جائے جی ہے گائے پر ٹیکس لگایا جائے اور جنتا سے پیسہ وصول آ جائے اب آپ خود سوچ لیجئے کہ انسان بچارہ کس کس چیز کا ٹیکس دے گا نل کا ٹیکس گھر کا ٹیکس گاڑی کا ٹیکس بینک کا ٹیکس ادھر ٹیکس اور آپ جو بزنس کرتے ہو اس کا ٹیکس اب بھئی سب کا ٹیکس دیکھ ٹول ٹیکس سے نجانے کتنے کماتے ہوں گے یہ سب ٹیکس ملا کر بھی ان کو آرام نہیں پڑا تھا تو اب ایک اور ٹیکس لانے کی فراغ میں شیوراج سنگھ چوہان ان کا کہنا ہے کہ بھئی اب میں گئیاؤں پر بھی ٹیکس لینے کا سوچ رہا ہوں لوگوں نے جم کر سوشل میڈیا پر دھجی اڑائی کہا بس اب یہی دیکھنا باقی رہ گا تھا گئیاؤں کے لیے اتنی چنتہ ہو جو دیش کا بچارہ غریب مر رہا ہے جو دیش کا کسان پیدل چل رہا ہے یعنی کہ آج انسان سے بڑھ کے آپ خود سوچ سکتے ہیں جانور ہو گئے ہیں حالانکہ جانور اسے پیار کرنا چاہیے بے زبان ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا جانور انسانوں سے بھی بڑھ کر ہو گئے ہیں جانور کیونکہ جس طریقے سے بچارے ہیں لوگوں کی آج جان جا رہی ہے نوکریاں ہیں نہیں چرم سیما پر غریبی پہنچ چکی ایسے میں صاف صاف اس سرکار کی بار بار پول کھلتی بھی نظر آ رہی ہے خیر اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کین سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا سمرتن ضرور درج کر آئیں کیونکہ ہم ایک ایسے نسپکش پترکار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بند ماترم جہل